شہر حیدرباد میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف احتجاج میں شدت کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی ایک جھلک میدی پٹنم چوراہ پر دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں نادیا نے تنہ تنہا اس احتجاج کا آغاز کیا جس سے چند ہی لمحوں میں وہاں موجودہ کسیر تعداد نے اس احتجاج میں شرکت کی اور یہ احتجاج انتہائی سادگی اور پورا مند طریقے سے کیا جا رہا تھا لیکن پولیس نے غیر دستوری طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجیوں کو منتشر کر دیا جس سے مہدی پٹنم کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کو ایسی غیر دستوری اقدام کی ہدایت اور حق کس نے دیا اور پولیس کی ایسی کاروائیاں کس حد تک دستور ہند کے مطابق ہے اور اگر پولیس ایسی ہی غیر دستوری اقدام بن نہیں کرے گی تو ہر احتجاجی سیسا پلاہی بھی دیوار کی طرح پولیس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جس سے تیلنگانہ کے امن و امان کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے اور تیلنگانہ پولیس کو فرنڈلی پولیس کہتے ہیں لیکن پولیس کی ایسی کاروائیاں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تیلنگانہ کے پولیس فرنڈلی پولیس کے بجائے اپنے کارناموں کی وجہ سے اینیمی پولیس کا روپ اختیار کرتی جا رہی ہے خیر یہ تو تھی پولیس کی غیر دستوری کاروائیاں لیکن تیلنگانہ کے وزیر آلہ جناب کیسی ایر صاحب اور ہوم مینسٹر جناب محمود علی صاحب پولیس کی ایسی کاروائیاں پر خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں کو پولیس کی سا hanno group مینے کو ماردو اینی میبو لپے سا مان دالو کیا گھڑتے گاروng میں تو من غیر دنگانہ نہیں کیا مینجنہ نہیں کیا ہمیں 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 ہیں فکر ہمیں ہمیں بدشت کرتی ہے ہم کسی سا сначала ا definite ہے کوئی مسلس کے منت بryn cheekba میں شہنے میں کسی چلہ سکتے ہمیں میں کوئی بلیکس پر لپ قرد پشی کرے رہےں دیمای۔ ہمیں ہمیں پلز کری رہی ہے نے تو مرس کے لیروب موسیقی موسیقی